السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوشکیا تھا اور ایک ذرا سی اس میں ہنگ ڈالی تھی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اس میں ہنگ ہوتی ہے کچوریوں میں اس کے ذائقہ ہے خوشبو اچھی لگتی ہے یہ گول گول پیڑے بنا رہی ہوں میں یہ دیکھئے ہیتیلی سی دبا دبا کے اب اس میں یہ فلین کروں گی میں یہ تو چولبی میں نے اون کر دیا ہے بہرابر میں آئل بھی گرم ہو رہا ہے تو نہ زیادہ تیز ہوگا بس درمیانی آش میں یہ ہم اس کو فرائی کریں گے یہ اس طریقے سے بنیں گی یہ دیکھئے یہ تھوڑا سا اوپر کو اٹھا کے دبا دبا کے تھوڑا سا نوچ دیں آپ ذرا سا آٹا نکال دیں اس کو میدے کو یہ میدے کو تھوڑا سا نکال دیں گھما گھما کے اس طریقے سے گول گول سے بنا لیں بیچ کی حصے کو نہیں دبائیے گا صرف سائٹ کی حصے کو اور بیچ کا اگر کر تو اسی مولائم اوپر پوپری اوپر ہاتھ رکھیں آنگوٹے سے اور یہ دیکھیں میں ڈال رہی ہوں یہ دیکھئے اور بہت اچھی بنتی ہیں بہت مزیدار ٹیسٹی ہوتی ہیں یہ کہ رزق ہے کھانے کے اندر بھی آ جاتا ہے تو شام کی چائے کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہیں اس کے ساتھ کےچاپ ہو جائے یا دہی ہے تو دہی کا رائطہ بنا لیں یہ دیکھیں کتنے اچھی سوک بلکو بنی ہے کرکوری سی یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاؤں گی اس کو اور بہت اچھی کرکوری سی ہے اور ویڈیو کو پوری پوری آپ دیکھئے گا یعنی بیٹ میں سے آپ چھوڑ دیں پوری دیکھئے گا داکہ سمجھ آئے آپ کو ٹھیک ہے پسند آئے تو میری ویڈیو لائک کرنا سبسکرائب کرنا نئی چینل پر ہیں تو سبسکرائب کریں گھنٹی کے بٹن کو دعوا دیں اگر اکھیو دال ہمارے کام آگئی یہ دیکھیں بہت اچھی ڈیسٹی ہے یہ دیکھئے اور بہت کم خرچے میں گھر کی صرف سمان سے گھر میں جو سمان میدہ رکھا ہوتا ہے نمک بغیرہ یہ بسی ڈال گی آئیل گھر میں پڑا ہوتا ہے اگر آپ گھر ڈالنا چاہے تو ملے گھر ڈال دیں آئیل ڈالنا چاہے تو آئیل ڈال دیں تو بہت اچھی سوٹ بنی ہے اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں گلمی رفی کچن کو ٹھیک ہے جی چھوٹی دعا کے ساتھ جہاں بھی رہے ہیں خوش رہے ہیں بری آفاظ سے بچائے السلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ